حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہوئی ہے سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی سبزہ خوشک ہو چکے ہیں سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران ارامت برسائے آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو استسقادہ فرما کہ اللہ کے حضور دعا کی رب کریم تیری مخلوق ہیں ان پہ بارش برسا لیکھا بارش کوئی نہیں برسی دوپ اور تیز ہو گئی ہم تو بارش مانگنے آئے تھے تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دوپ اور تیز ہو گئی تو آگے سے جواب کیا تھا ہے اے میرے نبی علیہ السلام یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نماز کے لئے ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو چالیس سال ہو گئے ہیں اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا اس کی راتیں پاک نہیں ہیں اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں ہم نے اسے بڑی مولت دی ہے ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے لیکن اب ختم یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی یہ اس کی نحوست ہے حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہوں چالیس سال ہو جانے ہیں اور آپ انہیں ایک سجدہ نہ کرے تھے بارش ہی باندھ ہو جانے ہیں یہ تھے ملے پر ہیں چالی چالی بجا بجا سال ہو گئے کدیم حالکہ گئے چکے ہی نہیں آئے ہی نہیں کبھی مستد رمضان میں بھی نہیں آئے ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی تفیق نہیں دی وہ اپنے موبائل پہ وہ اپنی گھڑی پہ وہ اپنے تعلقات پہ اگزی سوسائیٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص اور خاص موقع مسلمانوں کے سب سے خاص ایام شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا اللہ نے اس میں مجھے اپنے گھر میں آنے کی تفیق نہیں دی وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون تھرٹین پرو میکس ہے وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے اور یاد رکھنا پتر میرے بھائیوں کاکیوں سب سے اللہ کا سختری نظام حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے اپنی امت کو فرمائے اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں مال بڑھا ہے بڑھ رہا دن بہ دن اولاد پڑی ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر سزاقہ ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطور پہ تشریف لے گئے جا کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی یا اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصل سے دھرا رہا تھا گناہوں کے عذاب سے دھرا رہا تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ جی عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہا مال بڑھا ہے بڑھ رہے اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑھے ہیں زمینیں بڑھی ہیں کھیتی بڑھی بڑھی ہے بڑھ رہا ہے میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے عرض کی اللہ کے عرض کی رب کریم کیا ہے طرح سب سے سخت ترین عذاب فرمایا ہے میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سردہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برینڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو اصل سانو والا وہی ہے جس کو توفیق سردہ ہے نا بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹشکر کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میری اللہ نے مجھے بھی دے رکھی کچھ نہیں توفیق سردہ اسے توفیق سردہ نہیں فرمایا ہے سخت ترین عذاب میں متعلق ہے میں نے اس سے توفیق سردہ چین لی ہے میں نے اس سے اپنا نام لینے کی مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی فرمایا چالیس سال گزر گئے اسے کیوں باہر رہے سب کے سامنے آکے اپنے جرموں کا اقرار کرے اب اس کو پتا ہے واقعی کسی کو نہیں پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے فرمایا کون ہے جس کو چالیس سال گزر گئے اس نے ایک سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا کون ہے راتیں پاک نہیں تنہائیاں پاک نہیں باہر آؤ آکے اپنے جرموں کا اقرار کرو اب وہ کیا اس کو پتا ہے سجدہ کھبے اگر پیچھے والے کو نہیں پتا کوئی اس نے نہ اچھا درمہ مو چھپا لیا تھا کہ ادائے بھائیں والے کو نہ پتا چل جائے اور ارز کیا کرتا ہے ربی کریم چالیس سال گزر گئے جیسے گزارے سو گزارے راتیں جیسی تھی جیسی تھی وہ میرے مالک اگر چالیس سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگے سب کے سامنے میرے پردے کھول اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا لیکن تو انہیں نہیں کھولے ہیں پردہ ہی رکھا لوگوں میں یہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے بندہ بڑا ٹھیک ہے ہاں حضر جی کھولن تے آئے تھے دوہ 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 ڈر لگتا ہمیان کھولن تے آئے تھے پھلے ہوں پھلے ہوں تھے کھول چڑھے دری اور پتر گال تنو سلدہ ساں گال صرف آئی جی پردہ ہی پائے ساں باقی گال کوئی نہیں لیا ہے پردہ ہی پائے ساں میرے کیم ساورا امت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے فرمایا ہمیان گال تو ہو کی پوچھ بیٹھا ہے لیکن پھر سون جو پوچھی لئی ہے فرمایا جڑا پھڑکتے باد دے جڑا نافڑے جائے نیک ہے باقی چپ پیچھنگی ہمیان پتر پردہ ہی پائے باقی میں نہیں ہی اپنا پتا ہے تو ہم نہیں ہی اپنا پتا ہے سارے ہم نہیں ہی اپنا پتا ہے صرف حیوے کے پردے پائے سون صرف مجھے بڑا غصہ آتا ہے ابھی آتا ہے اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفاہ دے دے گا اب میں صرف یہ سوچ کے میں غصہ پی جاتا ہوں کہ میرے کھول نہ چھڑے میں دی گرفت کرنا میری اتھونہ ہو جائے میں چپ کر جاتا ہوں کوئی ہندہ نہ کریں پردے پائے پردے کھول دینا پا میں وہ کو وزیر آزم ہوئے پا میں جڑا مرضی ہوئے ارز کرتا ہے رب کریم اگر چالیس سال نہیں کھولے تو انہیں پردے ڈالے رکھے آپ کیوں لگیا پردے کھولنے میرے مالک مجھے ان سب میں رسوہ نہ کر مجھے معاف کر دیں میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا میں نے کہا نا اینی کی گلوں نہیں من جو بہدر جی کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا مرد ہو بہدر جی مندہ تھلے بیجھے نا مافی اوپ آج چھڑ دیں اوپ آج چھڑ دیں دیں نا میں کمینے کی بات نہیں کر رہا وہ بھی چھڑ چھڑ دیں کہ یار مندہ تھلے ڈیک پیاد بھائی انہی جی گالے انہی جی گالے جاپو تھلے یا اللہ مافی دیں شاہد اگو نہیں کرنگا اور مافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے ہیں نہیں مافی دیں اگو پھر شروع پکی طوبہ کرنی یا اللہ میرے محلے دار بھی ہیں میرے رشتہ دار بھی ہیں میری اولاد بھی ہیں اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں دکھا ہوا میں ایسے کہہ رہا ہوں ظیر ہے generating اس کے دل میں خیال تو آیا ہوا گا تو پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا وہ مجھے کیا سمجھتا تھا آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوسر سے بارش ہی بند ہو گئی میں ہوں اتنا گناہگار میں ہوں رب کا اتنا نافرمان خیال تو آیا ہوگا نا دل میں بیٹا بھی کھڑا ہے باپ بھی کھڑا ہے بھائی بھی کھڑا ہے بطیجہ بھی کھڑا ہے بانجا بھی کھڑا ہے سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے کہتا رہا پکارتا رہا بس لکھا ہے ایک آنسو رخصار پہ بے آیا بس آنسو کہا نہ تھا درہ رامت جوش میں ہے اور چھم بارش برسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رزگی اللہ کریم تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ آیا چالیس سال ہو گئے ہیں عمل ٹھیک نہیں یہ اس کی نحوست ہے بارش نہیں برس رہی تو بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی فرمایا میرے کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا آ رہا تھا میں نے ابوسی کی وجہ سے برسا دی موسیقی